آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں بڑا اہم دن گنا جائے گا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے پاکستان کے اہم ترین اداروں پر خملے ہوئے ایک ایسا بل پاس ہوا ہے جس بل نے پاکستان کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی سپریم عدالت پر قد کر لگانے کی کوشش کی ہے ایسا فیصلہ آئے گا کہ جس کے بعد پاکستان کی سیاست تبدیل اور تنقید کرنے والے سیاسی طور پر دفت ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدیہ رسول اللہ السلام علیکم سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہران عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ران عظیم اپشن یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ آج بری اہم ترین خبریں بھی اور تیزیہ بھی آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں بڑا اہم دن گنا جائے گا آج کے دن پاکستان کی تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے پاکستان کے اہم ترین اداروں پر خملے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے پاکستان کے اہم ترین ادارے کو متناسہ بنانے کی بات ہوئے لکھا جائے گا کہ پاکستان کے اہم ترین ادارے کے سربرا کے خلاف انتہائی نظیب الفاظ استعمال ہوئے مگر کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے نہیں نہ اس پر ایف آئی آر کاٹی نہ اس کے خلاف ایکشن کیا نہ کسی کو گرفتار کیا نہ کسی کو بکرا اور نہ ہی کسی کو وارننگ دی بلکہ یہ کسی عام آدمی نے نہیں کسی سیاسی ورک کرنے نہیں آج پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر سے پاکستان کی بری جماعتوں کی نمائندگی کرنے والے بڑے لیڈروں نے پاکستان کی آرہ عدلیہ پر حملے کیے ان پر نازے پر فاس بولے گئے ان پر تنقید کی گئی ان پر حصہ نکالا گیا اور انہیں دبانے کی کوشش کی گئی آج سیاہ دن ہے کیونکہ آج ایک ایسا بل پاس ہوا جس بل کے وجہ سے پاکستان میں اب انصاف شاید میسر نہ ہو ایک ایسا بل پاس ہوا ہے جس بل نے پاکستان کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی سپریم عدالت پر قد کر لگانے کی کوشش کی ہے بل منطق انجام تک جاتا ہے یہ نہیں لیکن آج پارلیمنٹ کے اندر عوامی نمائندوں نے عوامی خواہشات کا گلہ گونٹ دیا عوامی خواہشات کو رونٹ کے رکھ دیا انصاف کس طرح ملتا ہے انصاف کیا ہوتا ہے انصاف کیون دے گا آج سارا سسٹم ختم کرنے کا آغاز ہوگی آج پاکستان کا پارلیمنٹ عوامی نہیں مفادی پارلیمنٹ بن کر سامنے آئے آپ کو میں اب ایک خبر دیتا سارے پریشن سارے بل پاس ہونے کے باب چوت سپریم کورٹ میں وہ فیصلہ آئے گا جو آئین اور قانون کی مطابق ہوگا اور اس فیصلے کے بعد پاکستان کی سیاست تبدیل ہو جائے گی خبر دوں کوئی پریشن نہیں سہا جائے گا کوئی پریشن کوئی پریشن جتنا مرض یہ ڈال لیں سپریم کورٹ جیسا تارا ہاس کا چیف جسٹس صاحب اور ان کے ججیس کسی پریشن کو خاطر میں نہیں لائے میرے ذرہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آئین اور قانون کے مطابق ایسا فیصلہ آئے گا کہ جس کے بعد پاکستان کی سیاست تبدیل اور تنقید کرنے والے سیاسی طور پر دفر ہو جائے گی بڑی بڑا بل پیش کیا گیا بڑی تقریر ہوئی بڑی تنقید کی گئی لیکن یہ بھی خبر دے دو یہ بل کسی صورت اس بل پر صدر پاکستان دست حد نہیں کرے ذرائع کہتے ہیں بڑے اہم ترین ذرائع کہتے ہیں کہ یہ بل شاید اپنے احتتام تک نہ پہنچ سکے کیونکہ یہ بل جس کے لیے لائے جا رہا ہے جس مقصد کے لیے لائے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو جلد بڑی خبر دوں گا اگلے بھی لوگ بھی دوں گا اصل مقصد کیا ہے اصل معاملہ کیا ہے اصل اس سے کس کو کیا فائدہ ملنا ہے یہ آپ کو ایک اور خبر دوں آج بڑی اہم ترین ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں اور یہ اہم ترین ملاقاتیں اہم ترین افراد کی ہیں اور ان اہم ترین ملاقاتوں میں کچھ سرائے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اہم ترین فیصلے ہونے جا رہے ہیں ایسے فیصلے جس سے آئندہ کی سیاست کا تیین ہوگا یہ ملاقاتیں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں اور ان ملاقاتوں میں کئی ایسی شخصیات شامل ہیں جن کے حوالے سے چیزیں سامنے آنے پر ایک بڑا سیاسی معاشی اور اقتصادی بچال آئے گا ایک اور اہم خبر ہے اہم خبر یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر زمان پرک پر چرہائی کا پروگرام بنایا جا رہا ہے زمان پر ریڈ کرنے کا پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے زمان پر کپتان کی گرفتاری یا کپتان کو ڈڑانے یا وہاں باقی کارکنوں کو پکڑنے مزید تحریک انصاف کے کارکنوں پر تشدد کرنے مزید اس ہوا کو تیز کرنے کے لیے ایک نئے اپریشن کی تیاری ہو رہی ہے بظاہر اس کو خفیہ رکھا جا رہا ہے بظاہر یہ سامنے چیز نہیں لیکن کچھ اہم ترین افسران کے مطابق انہیں خدایات مل چکی ہیں اور ختمی ہدایات مل چکی ہیں حتمی ہدایات میں لفظ اپریشن زمان پر یہ کوڈ ہے اور اس کے تحت یہ اپریشن کیا جائے گا کیا یہ اپریشن مقدمات میں مطروب افراد کے لیے ہے کپتان کی گرفتاری کے لیے ہے کپتان کو ڈڑانے کے لیے ہے یا بھر کوئی نیا کھیل کھیل لے اس کے حوالے سے آئندہ ویلوک میں اہم ترین ایک کی شاہبات کروں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ